سبا کمر نے کس ادھاکارہ کو نیچا دکھانے کے لیے بورڈ فوٹو شیوٹ کروا لیا سبا کمر نے بورڈ فوٹو شیوٹ کس ادھاکارہ سے حسد کے باعث کروایا سبا کمر کو کون نہیں جانتا پنجاب کے شہر گجراوالا میں پانچ اپریل انیس سو چوراسی کو پیدا ہونے والی سبا کمر زمان انگنت ڈراموں اور اشتہارات میں ادھاکاری کے جوہر دکھا چکی ہے اکثر لوگ اس سے ڈراموں کی بہترین ادھاکارہ مانتے ہیں اور ہندی میڈیم فلم میں اس کی جاندار ادھاکاری کے بعد اس کی ادھاکاری کو پسند کرنے والوں کی گنتی میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے سبا کمر نے اپنے کریئر کا آغاز پی ٹی وی کے جامے میں عورت ہوں سے کیا انہیں سب سے پہلے شہرت ہم سب امید سے ہیں نام کے مزاہیہ پروگرام میں مختلف سیاسی شخصیات اور شو بس کی ادھاکارہوں کے کردار بلکل انہی کے انداز میں کرنے پر حاصل ہوئی جبکہ پی ٹی وی کے دوہزار گیارہ میں ایوارڈ شو میں انہیں بہترین ادھاکارہ کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا سبا کمر کے معروف ڈراموں میں جو چلے تو جانس سے گزر گئے تھکن، مات، بے شرم، باغی، ڈائجسٹ رائٹر یہاں پیار نہیں ہے اڑان اور پانی جیسا پیار بہت مشہور ہوئے اس کے بعد اس کے پاکستان کی بہترین ادھاکارہ ہونے میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی لیکن آج ہم آپ کو وہ باتیں نہیں بتائیں گے جو آپ میں سے زیادہ تر پہلے ہی جانتے ہیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سبا کمر کے کچھ دن پہلے ہونے والے ایک تازہ ترین فوٹو شوٹ کے بارے میں جس کے منظر عام پر آنے کے بعد سبا کمر کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آخر اتنی صاف ستری شہرت حاصل کرنے کے باوجود سبا کمر کو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بورڈ قسم کے فیشن شوٹ کر کے اپنی اچھی بھلی ساکھ اور عزت سے کمائی گئی شہرت کو مٹی میں ملانے پر بھی تیار ہو جاتی ہے گزشتہ سال بھی اس نے ایک ایسا ہی بورڈ فوٹو شوٹ کیا جس پر لوگوں نے اس کی خوب مٹی پلیت کی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ آخر کیا ہے اور سبا نے کس لیے ایسا گندہ فوٹو شوٹ کیا سبا کمر کا اصل مسئلہ ماہرہ خان ہے جی ہاں سبا کمر کو ماہرہ کو ہرانے اور اس سے زیادہ مقبولیت حاصل کرنے کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے یہاں تک کہ اگر ماہرہ خان کل کو کپڑوں کے بغیر فوٹو شوٹ کروائے گی تو سبا کمر بھی اس گری ہوئی حد کو پار کرنے پر تول جائے گی اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ماہرہ اور سبا دونوں کی اپنی اپنی کلاس ہے دونوں ہی ٹاپ پرفارمرز ہیں لیکن اصل مسئلہ نمبر ون کا ٹائٹل حاصل کرنے کا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کس کس محاص پر جھگڑا ہے سب سے بڑا جھگڑا تو سوشل میڈیا پر فینس کی تعداد کا ہے ادھاکارہ ماہرہ خان جہاں ٹویٹر پر سترہ لاکھ سے زائد فالورز کے ساتھ اپنی ہم وطن ادھاکاروں کے مقابلے میں سب سے آگے ہیں وہیں انسٹیگرام پر بھی انہیں فالو کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے انسٹیگرام پر ماہرہ خان کو تقریباً چالیس لاکھ لوگ فالو کرتے ہیں سبا کمر کے بھی انسٹیگرام پر لاکھوں فالورز ہیں مگر وہ ماہرہ کے مقابلے میں ابھی بہت پیچھے ہیں وہ ماہرہ کی طرح اپنی بورد تصاویر لگا کر بھی سوشل میڈیا پر اتنے فینس نہیں حاصل کر پائی جتنے کے ماہرہ کے پاس ہیں حالانکہ سبا کمر اپنے اکاؤنٹس پر بہت ایکٹیو رہتی ہے پھر بھی انسٹیگرام پر سبا کمر کے چاہنے والوں کی تعداد اٹھارہ لاکھ سے زائد نہیں ہو پائی جو کہ ماہرہ خان کے چالیس لاکھ فالورز کے مقابلے میں بہت کم ہے اس معاملے میں مومنہ مستحسن، سجل علی، ماورہ حسین، اروہ حسین اور مہوش حیات بھی ماہرہ خان سے بہت پیچھے نظر آتی ہیں مہوش حیات کی بے باک اداوں کے باوجود بھی وہ انسٹیگرام پر تئیس لاکھ سے زائد فالورز نہیں بنا پائی سو آج کے دور کا بڑا مسئلہ صرف ادھکاری میں ہی نمبر ون ہونا نہیں ہے بلکہ سوشل میڈیا سائٹس پر بھی سب سے بڑھ کر ہونا مقبولیت کا پیمانہ بن گیا ہے اسی وجہ سے ادھکارہوں کے درمیان حسد اور دشمنی بڑھتی جا رہی ہے ایک وقت میں کئی محاص کھلے ہوئے ہیں اب بات کرتے ہیں سبا کمر کے نئے فوٹو شوٹ کی یہ انتہائی متنازع تصویر جب سے لیک ہوئی ہے تب سے انٹرنیٹ پر تنقید اور شور کا ایک طوفان سمجھ گیا ہے لوگ بڑھ چڑھ کر ادھکارہ کو لانت ملامت کر رہی ہیں سوشل میڈیا سارفین نے اس انتہائی درجے کا غیر اخلاقی فوٹو شوٹ قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سبا کمر اس طرح کے لباس زیب تن کر کے پاکستان کی غلط تصویر پیش کر رہی ہے ہنزلہ طیب نے ٹویٹر پر لکھا سبا کمر نے بھی ماہرہ کے نقشے قدم پر چلنا شروع کر دیا کیا وہ مسلمان بھی ہے طوبہ نے سبا کمر کی تصاویر پر غم و غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں پہلے سبا کمر بہت اچھی لگتی تھی لیکن اب زہر لگتی ہے اور وہ سخت نفرت کرنے لگی ہیں کیونکہ سبا میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے الہام روشن نے لکھا کہ ہر شخص کی اپنی زندگی اور اسے گزارنے کا اپنا ضابطہ ہے لیکن یہ تصاویر بہت شرمناک ہیں اب یہ معاملہ اللہ اور سبا کمر کے دنمیان ہے بعض لوگوں نے سبا کمر کو ذہنی مریض اور کسی نے بے شرم قرار دیا تو ایسے میں ایک شخص جن کا نام دل آویز ہے وہ سبا کمر کی حمایت میں نہ کے دین پر ہی بڑس پرے انہوں نے لکھا کہ یہ جو اتنے لوگ یہاں شرم کرو کہہ رہے ہیں وہ خود کیا کرتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ بتا دیتے ہیں یا پھر نظر آ جاتے ہیں لیکن تم لوگوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا اسلام کے ٹھیکے دارو برائے مہربانی کسی پر انگلی نہ اٹھاؤ یاد رہے کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی سبا کمر کی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جنہوں میں انہوں نے ماہرہ کے انداز میں بےہودہ لباس پہن رکھا تھا اور ہاتھوں میں سگرٹ تھاما ہوا تھا اس پر بھی انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا دراصل ادھکارہ سبا کمر کی یہ تصویریں فوٹو شوٹ کی بیک سٹیج یعنی کے بی ٹی ایس پر لی گئی تھی یہ فوٹو شوٹ سبا نے ڈیزائنر عمران راجپوت کے ملبوسات کی تشہیر کے لیے کرایا تھا انہوں نے پینٹ کوٹ پہن کر یہ فوٹو شوٹ کر آیا جس کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئے تھی جس میں انہوں نے کوٹ کے نیچے کچھ نہیں پہنا ہوا تھا سامنے آنے والے تصاویر انتہائی قریب کی بنی ہوں تھی جن میں ادھکارہ کو اندرونی کپڑوں سے بے نیاز دیکھا جا سکتا تھا اور ساتھ ساتھ سگرٹ بھی پی رہی تھی لوگوں کا کہنا تھا کہ سبا ماہرہ خان کو ہرانے کے لیے اسی کے انداز کو کوپی کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کیونکہ ماہرہ خان کی بھی بولی وڈ ادھکار انبیر کپور کے ساتھ ایک شوٹ کی تصاویر وائرل ہو گئی تھی جس میں بیک لس ڈرس پہنے اور سگرٹ پینے پر ماہرہ خان کو بہت زیادہ ٹرول کیا گیا جس پر ٹویٹر سارفین نے مختلف پوسٹ کی تھی ایک نے سبا کمر کی تصویر پوسٹ کرنے کے ساتھ لکھا تھا شرم ناک کیا ہم مسلمان ہیں وادہ ڈاکٹرز نامی ٹویٹر ہینڈل سے سبا کمر کی تصویر پوسٹ کی گئی اور اس کے ساتھ لکھا گیا شرم ناک کیا ہم مسلمان ہیں یہاں تک کہ ایک ہندوستانی راکیش نے بھی لکھا تھا کہ اسے سبا کمر کی ہندی میریم کے سادہ کردار میں بہت پسند آئی مگر ان کی یہ تصاویر بہت ہی فہاش ہے اور سب سے دلچسپ کومنٹ بلاہ بلیا نامی ٹویٹر ہینڈل سے شیخ صاحبہ کے نام سے یہ لکھا سبا کمر ماہرہ خان کو شکست دینے کے چکر میں بے لباس ہو کر بھی پھر لے گی یہاں تک کہ سبا کمر کے حمایتی پاکستانی اداکار ادنان صدیقی نے بھی ٹویٹ کر کے کہا تھا مجھے اس عمل پر سخت افسوس ہے ہم ایسے نہیں ہیں اور ہم کسی طرح اس پر فخر نہیں کر سکتے ایک اور ٹویٹر صارف نے کہا یہ تقریباً تقریباً ننگا ہونے جیسا ہی ہے پاکستانی شو بیس کی خبریں دینے والی آن لائن ویب سائٹ نے اپنے لبسرے میں کہا کہ ہم اس وقت تک یہ تصویریں شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جاتی یہ تصاویر بیک سٹیج کی ہیں اور اصل ہیں اس کی ذاتی زندگی ہے جو مرضی کرتی پھرے لیکن بنیان کے بغیر تصاویر انٹرنیٹ پر پھیلانا یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ایک بات ضرور ہے آپ جو مرضی کہلیں سبا کمر مہوش حیات کی طرح صرف کم کپڑے پہن کر ہی مقبولیت حاصل نہیں کرتی وہ حقیقت میں بہت کمال کی ادھاکارہ ہے خصوصاً اس نے ڈراما چیخ میں جو پرفارمنس دی ہے وہ تو مدتوں یاد رہے گی سبا کمر کا ڈراما چیخ سے مطالق کہنا تھا کہ ہمیں معاشرے میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جن سے مطالق ہمیں بات کرنے کی ضرورت بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں پیش آنے والے مسائل کے حل اور اس کی حکاسی کرنے کے لیے چیخ جیسے سیریل میں کام کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھی بس سبا کو چاہیے کہ وہ ماہرہ خان، مہوش حیات اور سجلیلی جیسی فنکاروں کو اپنی مزید اچھی پرفارمنس سے جواب دے تاکہ لوگ فیصلہ کر سکیں کہ حقیقت میں نمبر فن کون ہے چیخ جیسے depچیں گیسے